پاکستان میں خواتین صحافیوں کا مقام سوسائٹی میں کیسے بدلہ ہے کیا تبدیلیاں اس میں آئیں ایولوشن کیا رہی دیکھیں تبدیلیاں اچھی بھی آئیں بری بھی آئیں خواتین کا جو آج گرہ ہم دیکھتے جو مسائل ہیں تو وہ مسائل اس لیے بھی ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ابھی تک خواتین کے اس روڑ کو کہ وہ گھر سے باہر نکل کے کام کریں ابھی تک اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا ہے ہر لیگل پہ ہوتی رہی ہے اب جو جو لیٹس ٹول ہمارے پاس آگیا ہے سوشل میڈیا کا جب سے پاکستان میں سٹیٹ میڈیا کے علاوہ پرائیوٹ چینلز بھی کھلے تو خواتین کی تعداد بڑھی خاص طور پر آن سکرین بڑھی اور آج بہت سے شوز وہ ہوسٹ بھی کر رہی ہیں شوز میں بطور تجزیہ کار بھی موجود ہوتی ہیں تو خواتین کی موجودگی تو بڑھی لیکن کیا ان کی اوپینین کے لیے ان کی رائے کے لیے جو ایکسپٹنس ہے وہ بڑھی ہے یا نہیں نہیں بہت سارے خواتین کو اس لیے شاید لیا جاتا ہے کہ وہ خوش شکل ہیں اور یہ ایک فیکٹ اور یہ میں نے بہت دفعہ ٹریننگز میں کہا بھی ہے خواتین سے بھی کہ ایک چیز جو ہے ہمیں نظر میں رکھنی ہے کہ خواتین اگر ہیں تو وہ کس پیسٹی میں ہیں وہاں پہ اور دوسرے جو خواتین اپنے بلبوتے پہ ہیں اپنے سلائیتوں پہ ہیں وہ تو پھر آپ کو پتائیے کہ جس طرح سے وہ ڈیل بھی کر لیتی ہیں وہ پبلکلی پروٹیس بھی کر لیتی ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ وہ ان کے آواز میں دم ہے اور ان کی رائے میں دم ہے تو ان کو تو بالکل سیریسلی لیا جاتا ہے مگر بہت ساری جو خواتین ہیں جن کے اندر ابھی وہ اعتماد نہیں ہے اعتمادی کمی ہے وہ اپنی رائے نہیں دے پاتی even when somebody is being misogynist somebody is being sexist biased right there on her face that i've seen a lot of anchors not women anchors not say a word because they are lost کیا جو خواتین سوشل میڈیا پہ harassment face کر رہی ہیں اس کا پہلو صرف صرف جنڈر ہی ہے یا اس کا ایک مقصد صحافیوں کو خاموش کرانا بھی ہے i think دونوں ہی ہیں double aged وہ ہو جاتی کہ خاتون بھی ہیں اور آپ سے اطلاعوں بھی رکھتی ہیں اور ان کے اپنی ایک رائے بھی ہے وہ نظریہ بھی مختلف ان کا وہ چاہتی ہیں کہ جس طرح سے ازادی صحافت کے لیے انہوں نے کام کیا اس کو ریٹین کر کے رکھیں وہ آپ کو برداشت نہیں ہو رہی تو سوشل میڈیا میں چھپنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور یہ across the board ہے i wouldn't say کہ کسی میں کسی پارٹی یا کسی جماعت کا کم زیادہ which is across the board کہ جہاں پہ جس کو بھی چوٹ لگے گی ان کے رائے کے خلاف تو وہاں پہ ان کا تل ملانا شروع ہوگا اور وہ تل ملانے کا مطلب ہے کہ وہ خواتین پر اٹیکس شروع ہو جائیں گے سیاسی جماعتیں کیا کر سکتی ہیں اس روئے کو بدلنے کے لیے خاص طور پہ پاکستان کے موجودہ سیاسی معال میں جب سیاست میں ہی اتنی حل چل ہے تو اس ایشو کے اوپر کب کیسے کتنی توجہ ریالسٹیکلی دیا جا سکتی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی تبدیلی فوری آنے والی ہے اس پیٹن میں کیونکہ یہ سوٹ کرتا ہے آپ اصل ایشوز سے ہٹا کے آپ لوگوں کو اس طرف الجھا دیتے ہیں خواتین کو آپ ذہنی انتشار کا شکار بنا دیتے ہیں وہ اگر اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پہ ہی لگ جائیں تو پھر ان کا کام سفر کرے گا اور شاید یہ ہی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر اتنی مسترب ہو جائیں اتنا انتشار ان میں پیدا ہو جائیں شاید وہ کام نہ کر سکیں بہت ضروری ہے آپ کی نظر میں کہ میڈیا ہاؤزز بھی اپنے جنرلسٹ ایمپلوئیز کو ٹرین کریں اور پابند کریں کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیسے بیہیف کریں گے کیسے بات کریں گے کیسے بیانات دیں گے کیسے رسپانڈ کریں گے بہت ضروری ہے انٹرنل ٹریننگ بہت ضروری ہے ایکسپورٹس کو بلا کے اب تو بہت اچھے لوگ آگئے ہیں جو سوشل میڈیا ایکسپورٹس ہیں آپ ان کو بلوائیں تو یہ مستقل ایک پروسس ہونا چاہیے جس میں جنرلسٹ کو بھی سکھا جائے کہ سوشل میڈیا پہ پبلک کی کامنٹری کو کیسے رسپانڈ کرنا ہے اور ساتھ میں پبلک کے اندر ایک گریٹر سنسٹیوٹی کی آپ کی نظر میں ضرورت ہے جو زبان سے بولنے کی نہیں جو لکھنے کی زبان ہمارے یہاں گئی ہے کہ آپ گانے کے لوگے وہ لکھ کے کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا میکانیزم ہونے چاہیے ایسا ہوں کہ وہ کیا ہی نہ جائے نیا قانون یا نیا لوگ اس لانے سے کوئیش نہیں ہوتا جو ہیں آپ کے پاس موجود انہیں کو سبسی سے ایمپلیمنٹ کرائیے آپ کے پاس ہر طرح کا پلیٹ فارم ہے ہر طرح کا جو چیزیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کو پر ایکشن میں لائیے پھر نئے ایسا ہی ہے